موسیقی 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 اور اب میں جنجر گارلک پیس یعنی کہ ادھر گلیسن کا پیس شامل کر رہی ہوں تقریباً تین ٹیبل سپون ہم اسے میرینٹ کرنے کے لیے تمام مسائلیں اس میں ایڈ کریں گے لال فسی مرچیں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون لال فسی مرچیں اندر ایڈ کر رہی ہوں بنا کٹا زیرہ ون ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون اور یہ میں نے تکہ مسائلہ ایڈ کیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون تکہ مسائلے میں نمک شامل ہوتا ہے اس لئے میں نمک کا استعمال تھوڑا کم رکھوں گی اچھا اب میں نے اسے میرینٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے اس کے بعد میں نے نمک شامل کر دیا ہے اس میں نمک میں نے کم ہی رکھا ہے اور پھر میں نے دہی پھینٹ کر اچھے سے پھینٹ لیا تھا تقریباً ذہی ہمارا ہے ڈیڑھ پاوڈ دہی ہے اسے میں نے پھینٹ کر اور اب میں اسے میرب کر لوں گی اچھے سے میرب کرنے کے بعد پھر میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میرینٹ کر کے رکھ دیا ہے اور میں نے پیاز سائی کرنی تقریباً ڈیڑھ پاو پیاز ہی ہماری اسے میں گولڈن سرائی کر کے نکال لوں گی جب یہ کریسٹی ہو جائے گی اور یہ میں تقریباً جرم مسالہ حساب ہے یہ میں پیل میں ایڈ کر رہی ہوں دالچینی ہے کالی میسے ہیں سوتی علاقی ہے اور بازیان ہے اور لون ہے تین سو چار عدد اسے میں ہلکا سا سوتے کر لوں گی سوتے کرنے کے بعد جو میں نے سکن میرینیٹ کر کے رکھی ہے وہ اب اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اور اسے میں ہلکا سا گولڈن سرائی کر لوں گی اسے میں نے گولڈن سرائی کی تھی اسے میں نے گرینڈ کر کے بلکل باری پیس لیا تھا اور وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھا سا مک کر لینا ہے فلیم ہمارا تقریباً میڈیم پر ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت جلدی سے ریڈی ہو جائے گی ہمیں اس میں تقریباً آدھا کپ پانی ایڈ کر دیا ہے یہ ماری بہت جلدی سے جھٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی آدھے گھنٹے میں ہی ہمیں اسے کور کر کے رکھ دوں گی پندرہ سے دیس منٹ کے لیے اب یہ دیکھیں یہ پانی بھی ہمارا خوچ خوچکا ہے اور میں نے اسے سے بھنائیں کر لیے اور دیکھیں کتنا اچھا اچھا کلر بھی آیا ہے اور ہماری تقریباً ریڈی ہونے پر ہے آپ کو میری ریسی بھی کیسی لگی کمیس باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بیل آئیکن کے ساتھ دیجئے اپنا اور اپنے ارزد رہنے والوں کا خیال کریں اور ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی